اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے فرق اور معاشرے کے سکون کو تباہ و برباد کرنے میں بہت ہی بھیانک کردار ادا کیا ہے اور ایسا لایانی علم معاشرے میں متعارف کروا دیا جس نے انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانوں کو بے سکونی میں ڈال دیا اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شیطانی کتابیں شیطانی مقاصد کے تحت انسانیت کو زوال اور پستی کی طرف لے جانے کے مشن پر لکھوائی گئی لہذا دوستو اس ویڈیو میں چند ایسی کتب کا ذکر کیا جائے گا جن کے بارے میں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں پڑھنے کے بعد آپ شاید موت سے ہم کنار ہو جائیں یا اپنی زنیوں کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کریں تو دوستو ایسی ہی کتابوں میں نمبر ایک ہے کوڈ ایکس گائی گراس خواتینوں زراج یہ ایک لاتینی کتاب ہے جو پندروی صدی اسوی کو دوران موجودہ چیک ریپبلک کے علاقے میں لکھی گئی اس کی لمبائی تین فوٹ اور وزن بہتر کلو گرام ہے جس کو بنانے کے لیے ایک سو ساٹھ گدوں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا یہ کتاب چھ سو بیس صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا ہر چپٹر بائبل یعنی انجیل کی ایک شیطانی کاپی ہے اس کتاب میں جادوگری اور جنات کو کابو کرنے کے طریقے درج کیے گیا ہے اس لیے اس کتاب کو دی ڈیویلز بائبل یعنی شیطانوں کی بائبل بھی کھا جاتا ہے جبکہ اس نام کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں بنی شیطان کی ایک عجیب و غریب تصویر بھی ہے کہا جاتا ہے کہ کال علم کے ماہر پادری ہرمن کو کسی جرم پر سزائے موت سنا دی گئے اب پادری نے اپنے حاکم سے درخواست کی کہ اگر آپ اس کی سزا ماف کر دیں تو ایک ایسی کتاب تخلیق کرے گا جو علم و فن کی شاہکار ہوگی جبکہ حاکم نے اس کی اس باق پر اسے کتاب لکھنے کے لیے ایک رات کی محلت دے دی پادری نے بہت کوشش کی لیکن ایک رات میں پوری کتاب لکھنا نہ ممکن تھا چنانچہ اس نے شیطان کی پوجہ شروع کر دی اور اپنی روح کو شیطان کے لیے وقف کر دیا اب بدلے میں شیطان نے اسے صبح و صادق سے پہلے ایک بہت بڑی کتاب لکھوا دی جس پر شیطان کی تصویر کی شکل میں اس کی محور بھی آویزہ تھی دوستو آج بھی یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں دی چیک ریپبلک نیشنل لائبریری میں موجود ہے نظرین گرامی یہودی روایات کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے جسے ہیٹرن وڈ کے ماہر افراد استعمال کرتے ہیں اور اس کتاب کا اصلی نسخہ ویٹیکن سٹی کے علاقے میں موجود ہے اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ اس کتاب میں جنات اور اسے پر کابو پانے کا طریقہ موجود ہے لیکن اس کتاب میں ایسا کام کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی شرط ہے نظرین گرامی یہ پندروی صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک لاتینی کتاب ہے جس کا مضمون صفلی اور شیطانی عملیات اور آسیبوں پر کابو کرنا ہے اس کتاب کی سب سے بڑی عجیب چیز جو اس کو دوسری پرعصرار کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کالے علوم پر مشتمل ہے جبکہ دوسری کتب میں کالے علم کے ساتھ ساتھ نوری علم کا حصہ بھی ضرور موجود ہے اور یہ کتاب مزید تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ یعنی جادو کے زیرے اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو تر حقیقت موجود ہی نہ دوسرا حصہ مطلب ایسا جادو جس میں کسی کے جذبات و احساسات پر کابو پا لیا جائے اور تیسرا حصہ ایک ایسے حصے پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے تو دوستو یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر عمل کرنا تو دور کی بات فقط ان کو خریدنے یا تلاش کرنے کی دستجو ہی کسی بڑے نقصان کا موجب بن سکتی ہے کیونکہ یہ وہ تمام کتابیں ہیں جن کے ذریعے شیطان اپنی پوجہ پارٹ کرواتا ہے اور بلا شبہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ہی انہیں اس قدر پر اسرار رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے تجسس میں بھٹکے رہیں اور ایڈوینچر کے چکروں میں شیطان کے پیروکار بن جائیں اس لیے ایسی کتابوں کے بارے میں جاننا عام انسان کے لیے بہت بڑا ضروری ہے تاکہ کبھی اگر کسی کا ایسے الفاظ کے مجموعے سے پالا پڑ بھی جائے تو اسے یہ دھوکہ سمجھنے میں دیر نہ لگے تو دوستو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کتابوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فیس بوک وارس اپ اور ٹویٹر پر شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارا آپ کا اور ہم سب کا خدا نگتہ